بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال جالا میری یوٹیوب فیملی امید ہے اللہ پاک کی رحمت سے آپ سب حریص ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو حریص رکھیں آمین ویلکم بیک ٹو مارچینل فیشن ٹیپس ویورز فیشن ٹیپس میں میں آج آپ کے لیے بہت زبردست رمیڈی لے کے آئی ہوں آپ میں بتاؤں گی کہ جو فوٹ ہے اس کو ہم کس طریقے سے اپنے سکین کو پر لگا کر اس کو فور گورا کر سکتے ہیں اور یہ جو رمیڈی ہے یہ سپیشل آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کے لیے ہے اپنے ہاتھوں کے اوپر اور پاؤں کے اوپر یوز کرنا ہے تو بہت زیادہ اچھے ریزارڈ ملیں گے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ایک عدد پپیتا آج کل پپیتا بھی بہت زیادہ مارکٹ میں آیا ہوا ہے آپ پپیتا بھی لے سکتے ہیں اور اس کی جگہ جپانی پھل کو بھی لے سکتے ہیں دولوں چیزیں آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ انگور کو بھی لے سکتے ہیں تو ادھر میں پپیتا لے رہی ہوں اور اس کو پہلے سے میں نے کٹ کر کے میش کر کے رکھ لیا ہے ون ٹی سپون اولیوال لینا ہے اور اولیوال کو بھی میں نے ایک بول میں ڈال کے رکھ لیا ہے اور اس کے ساتھ بیکنگ سوڈا لینا ہے یاد رہے کہ آپ نے بیکنگ پوڈر نہیں لینا بیکنگ سوڈا لینا ہے اب میں اس پیہ کے تیاری شروع کرتی ہوں تو آپ نے جس بول کے بیٹ میں اولیوال ڈالا ہوگا اس کے اندر ہم نے پپایا پلپ ڈال لینا ہے اور ہاف ٹی سپون ہم نے بیکنگ سوڈا کو ایڈ کر لینا ہے بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے مکسنگ اس کی بہت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے تاکہ بیکنگ سوڈا اس کے ساتھ مکس ہو جائے پھر آپ نے اس کو جدھر بھی لگانا ہے اپنے پاؤں کو پلگانا ہے یا پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو پلگانا ہے یا پھر جدھر بھی آپ کے جسم کا کالا پان ہے ادھر لگانا ہے تو آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اور اس کا مساج کرنا ہے ایک سے دو منٹ آپ نے اچھے طریقے سے اس کا مساج کر لینا ہے مساج کرنے کے بعد آپ نے دس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے تاکہ جتنا بھی مٹیریل ہے سکن کو پر ڈرائے ہو جائے ادھر دس منٹ گزر چکے ہیں اور جتنا بھی مٹیریل ہے سارا ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم نے پانی کا سپرے کر کے دوبارہ اس کو مساج کرنا ہے دو سے تین منٹ تک مساج کرنا ہے آپ کو اس کے اسی وقت ریزلٹ مل جائیں گے بہت اچھے آپ کو اس کے ریزلٹ ملیں گے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ میرے پاؤں نہیں ہیں یہ میری بارڈل کے پاؤں ہیں اگر آپ اس پیک کو اپنے فیس کو اپنے لگانا چاہتے ہیں تو بیکنگ سوڈا کی جگہ آپ چاول کا آٹا ڈال لیں اور اگر آپ نے ہاتھوں کو اپنے لگانا چاہتے ہیں تو بیکنگ سوڈا کے مقدار تھوڑی سی کم بھی ڈال سکتے ہیں مساج کرنے کے بعد آپ نے اپنے پاؤں کو ہاتھوں کو جدھر بھی آپ نے اس کو پلائی کیا ہوگا نارمن پانی کے ساتھ دھو لینا ہے تو دھونے کے بعد آپ دیکھیں گے ویورز بہت زبردست قسم کا ریزلٹ آپ کے پانکوں پر آئیں گے آپ اس کو گھر میں ضرور ٹائے کیجئے گا آپ کو اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملیں گے ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے جانب کو سبسکرائب کیجئے گا اور جنہوں نے آرڈی سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ